کیمپ جیل کا قیدی سرویسز ہسپتال میں دم ٹھوڑ گیا انتالیس سالہ اکرم منشیات کیس میں اٹھائیس جنمری کو جیل منتقل ہوا گولیس کے مطابق اکرم جگر کے آرزے میں مبتلا تھا لاہو سمیر دیگر ازلا میں اتزادے پولیو مہم چواری ڈی سی رافیہ حیدر کی زیرے صدایر تجراس مہم کے اضافی دن انہتر ہزا تین سو پچھتر بچوں کو قطرے پلائے گئے اب سران کی بیفنگ دوسرے ازلا سے آئے چودہ ہزار سے زائد بچے بھی شامل پنجاب فوڈ آثورٹی کی کاروائی جالی شہد تیار کرنے والا یونینٹ پکڑا گیا سولہ کلو جالی شہد سولہ کلو گلو کو سمیر دیگر سامان تک مرزیمان کے خلاف مقدمان درج عوامی رکشہ یونینٹ کی مہنگائی مکاؤ ریلی چیئرمن مجید غوری نے قیادت کی رکشہ ڈرائیور دہاڑی دار مزدوروں کی بڑی تعداد میں شرکت کہتے ہیں حوش ربہ مہنگائی نے زندگی اجیرن بنا دی دو وقتی روٹی کا حاصل مشکل ہو گیا مظاہرین کا پیٹرولیم اصطاعت کی قیمتوں میں زاپہ واپس لینے کا مطالبہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت اجلاس ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی امتادی سرگرمیوں کا جائزہ وزیراعظم کی مارچ میں ایک لاکھ خیمے ترکیہ بھیجوانے کی ہدایت نئی نصر کو منشات سے محفوظ رکھنے کا مشہ نگران وزیراعظم کے ڈرگ ڈیلرز کے خلاف فریک ڈاؤن کے حدایت علیمی اداروں میں طلبہ کی سکریننگ کرنے کا حکم وحسن نکوی کی زیرے صدارت محقمہ صحیحت قابی اجلاس عوام خوندات کی مایاری سہولیات کی فاہنی کا جائزہ عمران خان کی کل ہائی کورٹ میں ممکنہ پیشی پارٹی رہنماؤں کو سو سو کارکنوں کے ہمراہ جی پی او چوک پہنچنے کی حدایت ذرائق کے مطابق جیرمن تحریکن صاحب قافلہ کی شکل میں عدالت مہنچیں گے سینئر کیادت کا پوچھ روپ سیکیورٹی کے لیے مطلقہ اداروں سے رہتا عادہ سمان چھوڑ کر آئے ہوں اگر عمران خان کہے گا تو بائیس تاریخ کو سب سے پہلی گرفتاری شیخ رشید دے گا جیل میرا سسرال ہے موت میری محبوبہ ہے ہتکڑی زیور ضرور ہے سمیت اس کے ایک ہاتھ اس کا بھی ہو لیکن یاد رکھنا ایک نیا شیخ رشید زندہ ہو گیا ہے شیخ اکورا کا لاہور سے گرفتاری دینے کا اعلان کہا صدر عارف قلبی عام انتخابات کی تاریخ تین یا زمداریوں سے دستبردار ہو جائیں صدر عوام مسلمیق نے کہا کہ پاکستان کو سپریم کورٹ ہی بچا سکتی ہے عمران خان کو نا اہل یا گرفتار کرنے کی غالطی نہیں کرنا چاہیے ڈی سی لاہور آفیا حیدر کا سرویسیز ہسپتال کی زیر زمین گزرگاہ کا دورہ صفائی سترائی کا جائزہ لیا اور ڈیپیٹی کمیسٹر کی گزرگاہ کے اطراف تجاوزات ہتانے کی حقا ہے الڈیو ایم سی کی زیرو ویسٹ موہیم میرا سوہنا لاہور چاری سی اے او بابر صاحب دین کا اڈاپ ڈاٹ پرائیمنڈ حویلی استماع کا دورہ صفائی کے بہترین انتظامات پر عملے کو شاپاش سعودی ار میں جانوروں کی ترسیل کیلئے نئی پولیسی جاری مصافر سعودی مقام کو درپاس دینے کے پابند ہوں گی سعودی سیول ایوییشن کے جانے سے تمام ائرلائنز کو مراسلہ ارسال پرمیٹ کے وغیر جانور کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی تین پولیس سبسران کو پنجاب سے ریلیو کر دیا گیا ڈی اے جی ناصر محمود کا خیبر پخصوں خاتباتا ایس پی محمد ارسلان شاسب ایس پی نصیب اللہ شامل الخدمت فاؤنڈیشن مارڈل ٹاؤن کے زیرہ تمام اجتماعی شادیوں کی تقریب رہما جماعت اسلامی لیاقت ملوچ نے گیارہ جوڑوں کا اجتماعی نکاح پڑھایا نگران وزیر ابراہی مراد کی اہلیہ زیاؤدین انساری احمد بلوت سمیدی کر کے شرکت سرائیمنٹ تبلیغی اجتماع کا دوسرا روز ملکی اور غیر ملکی علماء کرام کا توحید کے موضوع پر بیان پہلے حلقے میں لاہور، قصور، اخارہ اور دپالپور کے رہاشی شریک اجتماعی دعا کل نماز فجر کے بعد ہوگی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی نتظامات گورنر بلیگور ایوان سے سن کے ہم منصف کامران ٹسوری کی ملاقات ملکی ساسے صورتحال اور دیگر امور پر تباہد لا خیال گورنر پنجاب کی کراچی پولیس آفیس میں دہشت کرتی حملے کی چلید مزمت آئی جی پنجاب کا شہدہ پولیس کے برسہ کے فلاہوں بھیبور کے لیے احسن اقدام سی پیوں میں شہدہ کے لواہی کین کے احساس میں زہرانہ تینٹالیس نو جوانوں میں جنئر گلرک اور کانسٹیبل کے لیٹر تقسیم ادھر آئی جی چیل کی ہدایت پر جیلوں میں میڈیکل کیمپ لگائے گئے سابق ٹورنی جنرل جسٹس ریٹائیڈ ملی قیوم کے سالے سواب کے لیے قرآن خوانی نگران وزیر ڈاکٹر جاوی دکرم پیٹرن انچی فیپٹیمان گوہرے جاز علی پرمیز ملک احمد قیوم شریق سابق جیپ جیسٹس میا ساکم نصار رانا موبشر آزم نزیر دارت رمزان صدیق بھٹی کی شرکت احسن مون چودری شیباز احمد ولید اقبال حامد زمان سلمان غلی سمی دیگر شخصیات شریک ہوئے جماعت اسلامی کے تحت میراج کون فرس احمد سلمان بلوچ میا مقصود احمد کا خطاب میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احمیت اور دکر پہنوں پر روشنی ڈالی سید معظم مستقیم ہوئین سمی دیگر کی شرکت جامیہ نعیمیہ میں مفتی آزم پاکستان سیمینار ڈاکٹر سرپلاس نعیمی شہید کو خراجیا کی دردیش ڈاکٹر راہیب نعیمی سینیٹر ارفان صدیقی ڈاکٹر تاہیر بخارے کی شرکت مجیبو رحمان شامی توسیف شاہ حافظ اللہ نیازی سمی دیگر شخصیات شریک ہوئی طریقے منحاج الکران کے تحت ڈاکٹر تاہیر القادری کی سالگیرہ کی تقریب پرانہ آدریز قادری چوڑری نعیم دینی سربراہ تحریک کو خراج تحسین پیش کیا سمی اللہ شامی ڈاکٹر غلام مرتضال بھی سمی دیگر کی شرکت دی ایڈوکیشن ٹاور ہائی سکول سمنہ باد کی تقریبے تقسیم انعامات طلبہ نے ٹیبلوز پیش کر کے خوب داد سمیٹھی پوزیشن ہولڈر و بہترین کار کردگی کے حامل طلبہ میں اسنا تقسیم پنجاب گروپ آف کالیجز کا تین دوزہ ٹاکٹرہ پروگرام اقتطاہ پسیر کیارہ مختلف کیمز کے فاتح کھلاڑیوں میں نمات اکسین ایگزیکٹیو ڈائریکٹر سوہی لفزر گلوکارا شاہستابیک نبیل چوکت اور گوخر نمتاز کی شرک پنجاب ہر کے لیے بہترین مذہبی ثقافتی عدوی اور کھیل کی سرگرمیاں کھیلوں کی سرگرمیوں کے نکات کے لیے لاہوری تتامیہ متخارک شہر میں میگا ایونٹس بہترین بنانے کے لیے حالا افسران فوکل پرسنز مقرر شاہید عباس کاٹھیا عدنان رشید کو زیمانداریاں مل گئے ڈی ایچ ای رہبر میں سالانہ انٹرنیشنل ڈوگ شو کا احتمام مختلف نسل کے کتوں کو نومائش کے لیے پیش کیا گیا ڈوگ شو میں فیمیز کی کسید تعدادی شرکت کی لیبرادو جرمن شیفرڈ بلیک شیفرڈ ہس کی روٹ وائلر توجہوں کا مرکز رہے کینٹ میوزیم سے مال روڈ میوزیم تک سائیکل ریلی کا نکات کیا گیا سائیکل ریلی میں مرد و خواتین کی کسید تعدادی شرکت کے ریلی کے سربراہی ماروخ ہداکار کاشیف محمود اور ریمبو نکی ریلی کا لاہور میوزیم پہنچنے پر شاندار استقبال ڈائریکٹر میوزیم کا سائیکلسٹ کے لیے ٹکٹ اور پارکنگ فری دینے کا اعلان الحمرہ ہال نمبر دو میں پہلا سیشن سنو گپ شپ کے نام سے نیکات شوئے بھاشمی نیرانور فاروق ایسر کو خراج تحسین پیش کیا گیا تقریب کی ستارت ارشد محمد نے کی تقریب میں سیاسی صورتحال پر ایک ڈراما بھی پیش کیا گیا اور شہر میں دھنبر سورج اور بادنوں میں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا کم سے کم درچہ حرارت سترہ اور سیادہ سے زیادہ اٹھائیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا ادھر لاہور علوت کی کے اعتبار میں چوتھے نمبر پر آگیا